بہت درد ہوتا ہے کوئی سنبھالو مجھے نہیں سہا جاتا کوئی بچالو مجھے دوب نہ جاؤں عشقوں کے دریاں میں میں کوئی ہاتھ دے کر اٹھالو مجھے رتلوک میں عجیب آنکھ کے ساغر میں ڈوب رہا ہے چاروں طرف درد ہے تکلیف ہے کرا آتے ہیں عجیب تھوڑا اپنے بل سے نکل کے باہر جھانتا ہے تو سب کو دیکھتا ہے کہ سب اسی تکلیف میں وہ ہاتھ پیر مارتا ہے نکلنے کی کوشش کرتا ہے دکھوں کی ساغر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں نکل پاتا اور کوئی اس کو نکلتا وہ دکھتا ہے تو وہ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھشنے کی کوشش کرتا ہے نہ اس کو جانے دیتا ہے نہ خود جاپ آتا ہے اور ہر طرف سے تکلیف میں جوزتا رہتا ہے روتا رہتا ہے چلاتا رہتا ہے درد میں کراتا رہتا ہے اور وہ درد اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ اور ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ دھریا میں اس کو بچانے والا کوئی نہیں ملتا ایسی ہی کہانی ہم شمان بھاگوطہ میں گجندر مکش ادھار کے چاپٹہ میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں ہم گجندر مکشی کتھا میں سنتے ہیں کہ گجندر نام کا ایک ہاتھی ہے جس کا پورا پریوار اس کے ساتھ رہتا ہے بہت ساری ہتنیاں بہت سارے بچے بہت خوشی خوشی جنگل میں رہتا ہے اور اتنا ہی خوش ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں درد اور دکھ تکلیف کیا ہوتا ہے اور اس ہی خوشی کے محول میں ایک دن ملک دریا میں سنان کرنے جاتے ہیں اور اس اس خوشی کے محول میں ہی بہنگ او فادر گجندر پانی میں دریا میں اتر کے اپنے بچوں پہ اپنے بیوی پہ دریا سے پانی بھر کے فوارے کے روپ میں اپنے بیو بچوں کو سنان کرتا ہے سب خوشی خوشی سمیں بیترہ ہوتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں سب اور انہیں خوشیوں کے بیچ میں کہیں اچانک رہن لگتا ہے اور دریا سے مگرمچ نکل کے آتا ہے اور ہاتھی کے پیر کو پکڑ لیتا ہے اور گجندر کے پیر کو جب مگرمچ پکڑ لیتا ہے تو کچھ دیر کے لیے تو لگتا ہے کہ گجندر ہاتھی بہت پاورفول ہے بہت طاقتور ہے تو چھوڑا لے گا اور وہ کوشش بھی کرتا ہے بہت دیر تک کوشش کرتے 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 بہت سمیں بیتنے کے بعد گجندر کی شکتیاں کام ہونے لگتی ہے گجندر کو ہار جیسا محسوس ہونے لگتا ہے اور دوسری اور مگرمچ دریہ کا پرانی ہے پانی میں رہنے والا جیو ہے وہ اس کی شکتیاں تو بڑھتی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے تو اپنے ٹیرین میں ہیں تو اس کو تو اپنی شکتیوں پر بھروسہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں جب گجندر کو لگتا ہے کہ اس کی شکتیاں کام ہوتی جا رہی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے ساتھی ہتھنیوں کو بلاتا ہے اپنے بچوں کو بلاتا ہے جب وہ مر کے دیکھتا ہے تو وہاں تو کوئی نہیں ہے نہ اس کے بیوی ہیں نہ اس کے ہتھنیاں ساتھی ہیں نہ اس کے بچے ہیں کیونکہ سب کچھ سمیں تک انتظار کرتے ہیں پھر جب سب چلے جاتے ہیں کسی کو آشا ہی نہیں ہے کہ گجندر جیت جائے گا اس لئے سب چلے جاتے ہیں یہاں گجندر رہ گیا اکیلے جب گجندر اکیلے رہ جاتے ہیں اور مرکے دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں دکھ رہا ہے ساہتہ کے لئے پکارنے کے لئے کوئی نہیں مل رہا ہے کس کو پکار رہے ہیں کس سے ساہتہ مانگیں تو پچھلے جنموں میں کی ہوئی شریحری کو کی گئی پر پراتھنائیں ان کو یاد آتی ہیں اور وہ پراتھنائیں جب وہ گانا شروع کرتے ہیں سمرپت ہو کے دریا میں اگے ہوئے کمل کے پھول کو بھگوان کو ارپند کرنے کے کر کے بلکو سمرپت ہو کے جب وہ پراتھنائے گجندر مکش کے پراتھنائوں کے روپ میں جب وہ گاتے ہیں تو شریحری تو سب پہ دیالو ہیں فوراں چلے آتے ہیں اور گجندر کی ساہتہ کرتے ہیں اسے مگر مچ کے مکش سے اس کو بچاتے ہیں گجندر کی جو مکتی ہمیں دکھا دیتی ہے کہ جتنا سمرپت ہوا اتنے سمرپن میں شریحری ساہتہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں شریحری ساہتہ کرنے آتے ہیں اور گجندر مکش کی کتھا سے ہم کو یہی بہت بڑی شکشہ ملتی ہے کہ جتنا آپ سمرپن کریں گے شریحری کو اتنا ادھیک آپ کو ساہتہ ملے گی اتنا ادھیک آپ کو شہارہ ملے گا اور ڈوپتے ہوئے گجندر کو مکتی دلائی سنسار کی سکھ تو نشور ہے مکتی کے پتھ تک گجندر اسی شریر میں شریحری کی ساتھ گئے جس شریر میں وہ وواس کرتے تھے تو شریحری کی کو سمرپن اس کہانی کا کیشکشہ ہے گجندر کے سمرپن سے شریحری پرسن ہوئے اس کی رکشہ کے لئے آئے similarly ہم کو اتنا سا ہی تو کرنا ہے صرف سمرپیتی تو ہونا ہے اور سمرپن کی کمی ہی ہے جہاں ہم تھوسے ہوئے ہیں وہ سمرپن کی کمی کے کارن ہی وہ آگ کا دریہ ہمیں باہر نکلنے نہیں دے رہا ہے شریحری کے پرتی سمرپن تو بہت دور کی بات ہے ہم شریحری کے بھکتوں کے پرتی سمرپن بھی اپنے بیتر نہیں جگہ پا رہے ہیں ہم اپنے بیتر کسی کے پرتی وشواس بھی نہیں جگہ پا رہے ہیں کوئی ہمیں اس دریہ سے نکلنے میں ساہتہ کرنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھاتا بھی ہے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہیں کسی نے رسی ہمارے لئے ڈالی ہم اس رسی کو پکڑ کے باہر بھی نہیں نکلنا چاہتے ہیں اور ہمیں سکھ بھی چاہیے ہمیں سو بدھائیں بھی چاہیے ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے ہمیں رونا بھی ہے کہ ہمیں نکالو ہمیں بچاؤ لیکن جو بچانے آیا ہے ہمیں اس کا ہب بھی نہیں پکڑنا ایسے نہیں ہو پائے گا کیسے نکل پائیں گے تو یہیں پہ رونا پڑے گا یہیں پہ فسنا پڑے گا کون آئے گا کیسے آئے گا ہماری اپنی اچھا نہیں ہے ہم نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں ایک طرف دکھ اور تکلیف سے رو بھی رہے ہیں دوسری طرف ہم یہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں تو شیحری بھی سوہم نہیں آتے کیونکہ جہاں میری اچھا کے انسار شیحری میری ساہتہ کریں گے میں چاہوں گا کہ مجھے اس سنسار کے سکھ ملے اس سنسار میں سب مل جائے تو شیحری مجھے یہیں سب سکھ جتنا یہاں سنبھا ہوئے اتنا سکھ پردان کر دیں گے اور میں چاہوں میری اچھا کے انسار شیحری میری جتنے لیول پہ میں سمرپن کرتا ہوں اتنے لیول پہ وہ میک کو لینے کے لیے تیاری کرتے ہیں اصلی پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی سننا نہیں چاہتا انفیکٹ جو لوگ جانے کی تیاری کر کے باک پیک کر کے بیٹھے ہیں جو لوگ جانے کو بالکل تیار ہیں ان کا راستہ کلیر ہو گیا ان کو پتا ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے ان کا راستہ کیا ہے ان کو صرف سننا ہی تو ہے ان کے پیچھے ہی تو چلنا ہے اتنا بھی ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو سن لیں یا کسی کی جانے والوں کے پتھ کو دیکھ لیں یا انہوں نے انسٹرکشن جو دیئے ہیں اٹلیسٹ ان کو فالو کرنے ہم کو وہ انسٹرکشن بھی فالو نہیں کرنے ہیں ہم کو کچھ سننا بھی نہیں ہے ہم کو کچھ پریاز بھی نہیں کرنا ہے ہم کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا ہے اور ہم کو آگے کا پتھ بھی چاہیے ہم کو سکھ بھی چاہیے ہم کو سمپدہ بھی چاہیے ہم کو انند بھی چاہیے یہاں دکھالے ہم اشاس وطم میں سکھ آنند بھگوان نے کہا دیا نہیں ہے ہم کہاں سے لائیں ہمیں نہیں مل سکتا سمبھو ہی نہیں ہے لائے